آئیے ایک اور بے زبان شائر کی جانب چلا جائے میں بہت عدب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں جناب سیف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں زوردار استقبال کیجئے اپنے چہتے اپنے محبوب شائر کو جناب سیف صاحب اور یہ بھی ضروری ہے کہ میزبان جو شورہ ہیں وہ اختصار سے کام لیں چونکہ جو ہماری مہمان کرام ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو سماعت کرنا ہے جی عطا کیجئے محترم سامین حضرات السلام علیکم ورحمد اللہ برکاتہو چار مصرے پیش کرتا ہوں سماعت ہماری یہ جی عطا کیجئے حضور تمہارے دل کے چمن میں قیام کرتے ہیں تمہارے دل کے چمن میں قیام کرتے ہیں ہمیں ایک شام محبت کے نام کرتے ہیں بہات اچھے بہات اچھے بہات اچھے تمہارے دل کے چمل میں قیام کرتے ہیں ہمیں ایک شام محبت کے نام کرتے ہیں ستون اردو ادب کا ہے صحیف حسن غزل غزل کے رنگ کو ہم سب سلام کرتے ہیں غزل کے رنگ کو ہم سب سلام کرتے ہیں چاہرے سے سمت ہمائے خدا خدا بطن میں میرے چین اور امن کر دے بے شک بے شک بہت اچھا ہے بہت اچھی خدا بطن میں میرے چین اور امن کر دے جو ہند کے ہوئے دشمن انہیں دفن کر دے جو ہند کے ہوئے دشمن انہیں دفن کر دے ہم اپنے خون کی ہولی تو کھیل سکتے ہیں ہم اپنے خون کی ہولی تو کھیل سکتے ہیں نہیں گوارہ ہے ٹکڑے کوئی وطن کر دے نہیں گوارہ ہے ٹکڑے کوئی وطن کر دے اور یوں کہا ہے کہ ظرف رکھتا ہے جو ہر وقت سمندر کی طرح وہ جی رہا ہے زمانے میں کل اندر کی طرح اور مفلیسی میں بھی رکھتا ہے جو حوصلوں کو بھلند دلوں پہ راج وہ کرتا ہے سکندر کی طرح دلوں پہ راج وہ کرتا ہے سکندر کی طرح اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے جوان بچے دوپہر تک سویا کرتے ہیں خیال آیا کہ یوں کہنے کوشش کی سماتھ ہم آئیے آج کا آدمی دوپہر تک سوتا کیوں ہے آج کا آدمی دوپہر تک سوتا کیوں ہے اٹھ گئی برکتیں گھر سے تو وہ روتا کیوں ہے اٹھ گئی برکتیں گھر سے تو وہ روتا کیوں ہے جو چاہتا ہے کہ بنجر زمین پہ گلشن ہو تو پھر ببول کے بیجوں کو تو بوتا کھو چوٹ چاہ میں سماتھ رمائیے ہر گلی کوچے میں ایک غمخور ہونا چاہیے ہر گلی کوچے میں ایک غمخور ہونا چاہیے عام محبت کی نئی سرکار ہونا چاہیے گفتگو میں آجزی اور دل میں علفت کی محق ہر بشر کا صحیح یہ کردار ہونا چاہیے